ایکم دوستو ویلکم ٹو چوہان ٹیٹوریلز چوہان ٹیٹوریلز کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں آپ لوگوں کو پاکستان نیوی کی جابز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ریسنٹلی اناؤنس ہوئی ہیں آج اس کا ایڈا ہے دوستو بڑی شاندار اپرچنٹیز ہیں اور بہتی زبردست قسم کی جو ہے جابز ہیں یہ تو ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی جابز ہیں اور اس کے لیے کیا کوالیفکیشن رکوائر ہے یہ ساری ہم ڈیٹیل اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ لوگوں تک جلدہ جلد پہنچ سکیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ میں نے باکستان نیوی کا ایڈ جو ہے یہ اوپنیا ہوا ہے تو یہ جو ایڈ ہے یہ شارٹ سروس کمیشن کے دو یہ جوبز ہیں یعنی آپ لوگ دیریکٹ جو ہے کمیشن اپلائیس میں کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہاں پہ فورت بیچ ہے یہ ٹھیک ہے شارٹ سروس کمیشن کا تو اس کے ہم ڈیٹیل آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی برانچز ہیں اور کیا کیا اس کا جو ہے سین ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے دیکھیں جی سب سے پہلے ہے جی اوپریشن برانچ ٹھیک ہے اس کی کوالیفکیشن اس نے بتائی ہوئے ہے ایم ایس ایم ایس سی اوپریشن ریسرچ وغیرہ جو ہے یا مینجمنٹ سائنسز ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ رینک بھی بتائی ہوئے ہے لیفٹینٹ کا آپ کو ڈیریکٹ جو ہے رینک ملے گا اس کے بعد ہے ہمارے پاس سپلائی برانچ سپلائی برانچ کے لیے جو کوالیفکیشن بتائی گئی ہے وہ ایم بی ای فینانس ہے ایم ایس سپلائی چین میں ایم ایس ایم بی ای ٹھیک ہے یہ سپلائی منجمنٹ میں یہ چیزیں ہو گئی اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ سپیشل ویپن انجنرنگ برانچ ہے یہ انجنرنگ والوں کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اس میں سب سے پہلے بی میکنیکل ہو گیا اس کے بعد بھی Electrical, Electronics, Telecom Mechanical, B, MS یہ سارے لوگ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ MS, PhD وغیرہ والے بھی apply کر سکتے ہیں Engineering branch میں Engineering branch کے بعد Education branch بھی اس میں دی گئی ہے دوستو اس دفعہ بہت ساری branches میں جو ہے jobs آئی ہوئی ہیں Education branch میں بھی ہے Education میں دیکھ لیں آپ لوگ M.A.B.S Library Sciences اور History یہ دو چیزیں آگئیں اس میں اس کے بعد Pakistan Studies اس میں بھی history والے اس میں بھی apply کر سکتے ہیں history والے library sciences میں بھی apply کر سکتے ہیں اور یہ Pakistan Studies ہو گیا اور history والے اس میں بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد Law کی vacancies ہیں اس میں L.L.M والے International Relations Law والے اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد PhD MS, MPH جو ہے یہ political science وغیرہ جو ہے political studies والے اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جی نیوکلیو سٹڈی یہ PhD MS in nuclear study PhD MS in management sciences ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد جو ہے نیٹ ورک فورنسکس اس میں ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جی پی ایچ ڈی نیٹ ورک سکیورٹی ہے سائبر سکیورٹی ہے digital forensics یہ ساری education میں آجاتی ہے یہ education والی برانچ ہے یعنی education والے اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتی ہے special IT برانچ یہ IT برانچ کی vacances پہلے بھی آتی رہتی ہیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں rank ہے ہمارے پاس second lieutenant lieutenant اور اس کی qualification جو ہے یہ mcs یا msc IT اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد rank lieutenant کا ہے اور اس میں ms مس جس کا information security یا computer sciences کے اندر ms کیا ہوا ہے وہ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ bs IT والے computer science والے b e software engineering والے اس میں apply کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد bachelor والے اس میں apply کر سکتے ہیں computer engineering والے computer science والے یا اس سے equivalent جو degree جن کے پاس ہے bcs والے بھی دوستو اس میں apply کر سکتے ہیں bs IT یا bcs اس کے بعد bs ms msc computer science information technology software engineering اور phd computer science یہ special IT branch کی jobs ہیں اس کے بعد ایک آ جاتی ہے special branch یہ special IT branch تھی یہ special branch special branch میں کون کون لوگ apply کر سکتے ہیں اس میں m.a international relations والے msc sports physical education والے bs ms telecom b.e.me civil والے اس کے بعد automobile mechanical والے graduate graduation diploma جو ہے جن کا fire fighting یہ چیزیں mass communication journalism ir media sciences یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں یہ اردو انگلش والے بھی apply کر سکتے ہیں special branch m.a sociology اس کے بعد chemistry اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد agriculture پروجیکٹ management ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس environment administration ہو گیا یہ بھی وہی آگیا environmental sciences ڈی ڈی ڈاکٹر ویٹرنری medicine یہ لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ mbbs بھی اس میں apply کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھ لیں کافی ساری branches انہوں نے دی ہوئی ہیں بہت شاندار ایک opportunity ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں apply کر سکتے ہیں جو msbs والے students ہیں تقریبا ہر branch کی vacancies ہیں کوئی بھی اس میں سبجیکٹ نہیں چھوڑا گیا اس دفعہ ہر بندہ اس میں apply کر سکتا ہے تو یہ تو تھا add اور add دکھا دیا میں نے لوگوں کو تمام branches وغیرہ بتا دیا ہے کہ کون کون سی branch ہے اور اس کے لئے کیا qualification ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی apply کیسے کرنا ہے www.jointparknev.gov.pk پہ جا کے ہم ان کی جو registration آج سے start ہو رہی ہے ٹھیک ہے 18 جولائی سے اور 1 آگاستہ تک یہ registration ہوگی ان کی ٹھیک ہے یہ ان کے نیچے دیکھ لیں آپ لوگ یہ تمام centers دیے ہوئے آپ لوگ اپنا choice کا center رکھنا چاہے وہ registration کرواتے وقت آپ لوگ اپنا center رکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایڈ میں آپ لوگ کو کلیر دکھا دیا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ نیچے comment box میں comment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑی information اور بھی آپ لوگ کو شیئر کرتا چلوں یہ کچھ ان کی site سے میں اٹھا ہے یہ جو پہلا تھا ہمارے پاس operation branch تھا اس کے لئے qualification تو بتا دی تھی لیکن ساتھ انہوں experience بھی مانگا ہو ہے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ 1 سے 2 سال کا experience require ہے ساتھ اس کے بعد supply branch qualification پہلی میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے experience دیکھ لیتے ہیں جن ka MBA 3 سال experience مانگا ہو ہے MS 2 سے 3 سال پھر اسی طرح MBA contract supply والوں کا 2 سال experience مانگا ہو ہے پھر special weapon engineering branch ہے اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی mechanical 1 سے 4 سال تک 3 سے 4 اسی طرح اور جو MS والے ہیں MS بی electrical اور mechanical ان کا no experience ہے left hand کے لئے کہتا ہے no experience باقی کا experience انہوں نے مانگا ہو ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو MS electronics ہے اس کا بھی experience required نہیں ہے یہاں پہ engineering کا باقی دیکھ لیں سارا experience required ہے اور یہاں پہ PhD والے ہیں MS والے ہیں ان کا experience required نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس special IT branch qualification پہلے discuss کر چکے ہیں experience دیکھ لیتے ہیں experience جو ہے MSC والوں کے لئے 3 سال کے experience اور MS information security 2 سے 3 سال کے درمیان experience ہے اس کے بعد BS IT 3 سے 5 سال ہے bachelor 3 سے 4 سال اس سال تقریبا experience required پہ PhD کمپیوٹر سائنس کے لئے experience نہیں ہے پھر education branch اس میں MA BS library sciences history والوں کے لئے کوئی experience نہیں ہے پھر پاکستان study کے لئے دو سال ہے اس کے بعد IR کے لئے political study کے لئے 3 سے 6 سال teaching experience ہونا چاہیے required نہیں ہے education میں تقریبا باقی جتنا بھی network سائبر security کے لئے کچھ نا experience required ہے اس کے بعد آجاتی ہے ہمارے پاس special branch اس میں 2 سے 3 سال experience required ہے graduation والوں کے لئے 1 آل branch کے لئے اس نے eligibility criteria بتایا ہوا ہے کہ gender male citizens of Pakistan ٹھیک ہے اس میں male کے لئے female اس میں apply فیلال نہیں کر سکتی اس کے بعد height اس کی 5 foot 4 age سب lieutenant 28 سال تک ہے اور lieutenant 32 سال تک ہے اور اسی طرح 36 سال 1 12 22 تک qualification میں نے آپ لوگ سے پہلے ہی discuss کر لی ہے اور باقی اس میں کوئی خاص بات بتانے والی نہیں ہے اس کے یعنی master level پہ جس نے 2 دفعہ ISS بھی دے چکا ہو جو مندہ وہ اس میں apply نہیں کر سکتا اس کے علاوہ twice before post graduation and once after post graduation یعنی دو دفعہ جو مندہ post graduation سے پہلے اور ایک دفعہ post graduation کے بعد جو مندہ rejected ہو یعنی ISS بھی دے چکا نہیں کر سکتا اسی طرح کہتا once before post graduation سے ایک دفعہ اور twice after post graduation post graduation کے دو دفعہ یعنی بعد جو بندہ ISS بھی دے چکا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا twice rejected by ISS level پہ جو بندہ دو دفعہ دے چکا ہے FSC level پہ دو دفعہ جو ISS بھی دے چکا وہ apply نہیں کر سکتا اسی طرح dismissed removed resigned from government services سے جو remove کیا گیا وہ apply نہیں کر سکتا convicted by court of law وہ بھی apply نہیں کر سکتے اور declare unfit جو unfit یعنی جو medical board کی طرف سے declared ہو وہ بھی اس میں apply نہیں کر سکتا armed forces سے unfit جو ہو وہ بھی اس میں apply کر سکتا اس کے علاوہ کہتا married to a foreign national سے جس married ہو وہ بھی apply نہیں کر سکتا اور کہتا submitting tempered academic certificates یعنی جس کے پاس اپنے qualification documents وغیرہ صحیح طرح سے نہ ہو fully جس کے پاس نہ ہو یعنی اس کے original نہ ہو وہ بھی میں جیسے آپ لوگوں سب سے پہلے بتا کہ سب سے پہلے آپ لوگ نے online apply کر نے کے بعد دیکھ لیں internet test will be conducted in the following subjects یہ صرف صرف دو سب جیسے میں آپ کا test لیا جائے گا یہ بہت ہی مزے کی بات ہے نہیں تو جو آپ لوگوں کو پہ جو inter level پہ جو ہوتے ہیں test وغیرہ وہ کافی لمبے چوڑے test ہوتے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کو دو چیزوں کا test ہوگا اس میں intelligence آ جائے گا اور academic یعنی جو بندہ جس branch میں apply کر رہے اس کا intelligence سب کا ہوگا اور دوسری چیز جو بندہ جس branch میں test کے بعد جو بندہ clear کرتا جائے گا اس کا medical ہوگا اس کے بعد جو بندہ interview میں select ہو جائے گا اس کو ISSB کی call آئے گی ٹھیک ہے جی تو ISSB ہوتا ہے پانچ دن کا ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو بعد میں detail بتا دی جائے گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو صحی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو کوئی کسی 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 کی کوئی confusion ہو کوئی سمجھ نہ ہو تو آپ لوگ نیچے comment box میں comment پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھ یں تھینکس فر واشن